ورڈ کپ دو ہزار تئیس کے فائنل میں ٹیم انڈیا کو ملی ہار اور آسٹریلیا نے جیتا ورڈ کپ دو ہزار تئیس کا خطاب احمد آباد میں مہت کے دوران سرکشا میں ہوئی لاپرواہی میدان پر فلسطین کے سمرتھک میں لیا انٹری سمرتھکنے کی کوہلی کو گلے لگانے کی کوشش سلکی آرہ پہنچے جدک گمدری کہا یہ آپدہ کے ساتھ لڑائی ہے سم مل کر جیتیں گے راجستان میں چناف کے بیچ راہول گاندھی کا بڑا اعلان مہیلاؤں کو ہر سال ملیں گے دس ہسا روپے نمشکال سواگت ہے آپ کا آج کی خبر میں میں ہوں آپ کے ساتھ راگنی سنگرہ ٹور رکھ کرتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں کا پانچ اکٹوبر کو جو سبھیان کی شروعات ہوئی تھی آج یعنی کی 19 نومبر کو سبھیان کا آخری میچ کھیلا گیا احمدباد کے نرین مودی سٹیڈیم میں ورڈ کپ 2023 کا فائنل آسٹریلیا اور انڈیا کے بیچ میں کھیلا گیا ایک بہت ہی رومانچک دلچسپ مقابلے میں آسٹریلیا نے بڑی جیت درس کرتے ہوئے ورڈ کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے وہ بھی پہلی یا دوسری بار نہیں بلکہ چھٹی بار آسٹریلیا نے ورڈ کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا اور بھارت سے ورڈ کپ 2023 کی ٹروفی جرید کر اپنے گھر واپس لوٹے گی ایک کنگار اٹی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رحمدباد میں کھیلے جا رہے فائنل میچ میں اس وقت ہر کم مچ گیا جب میدان میں ایک فلسطینی سمرتھک پہنچ گیا کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ یوک کیسے میدان کے بیچ پہنچ گیا اور ورات کولی کے گلے لگ گیا یوک نے فری فلسطین کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا اس کے میدان پر آتے ہی سرکشرا کرمی انہیں سے باہر نکالا وہی اب جانکاری سامنے آ رہے ہیں کہ اس یوک کا نام وین جونسن ہے اور وہ آسٹریلیا کا ناغرک ہے میدان میں تینات سرکشرا کرمی وین کو جیسے ہی باہر ویسے ہی امدابد پولس نے اسے حراست میں لے لیا پولس نے جب اس سے پوشتاش کی تب کئی کھلا سے ہوئے اس نے پولس کو بتایا کہ وہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہے اس کے تاعتی پوشتاش میں پتا چلا کہ وین جونسن کی ماں فلیپنس کی رہنے والی ہے جبکہ اس کے پتا چرین کے رہنے والے ہیں وین کے ہاتھ میں لال رنگ بھی لگا ہوا تھا جو کہ اس نے فلسطین کی حالت درشانی کے لیے لگایا تھا کینڈری سڑک پریوہن اور راجمارگ منتری نتن گھڑگری سلکیارہ پہنچ کر سرنگ میں فسے مزدوروں کو بچانے کے لیے چلایا جا رہا ہے ریسکیو آپریشن کا جائزہ لینے پہنچے پترکار وارتہ کو سمبودت کرتے ہوئے کینڈری بانتری نتن گھڑگری نے کہا کہ سلکیارہ سرنگ میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے کینڈر اور راج سرکار کی ایجنسیاں مل کر کام کر رہی ہیں ہمالے میں مٹی کی پروفائل ایک جیسی نہیں ہے ابھی سرنگ کے اندر فسے لوگوں کو بچانے کے لیے چھے پلان پر کام کیا جا رہا ہے نجی چھیتر کے ایسے وشیشگی جو سرنگ نرمان میں وشیشگیتہ رکھتے ہیں انہیں بھی بلائیا گیا ہے اندر فسے لوگوں کو کھانا اور دوائے پہنچائی جا رہی ہیں ان کے رسکیو کے لیے سرنگ کے اوپر اور دائیں اور بائے سے ڈریلنگ بھی شروع کی گئی ہے راجستان کے دوسہ میں ایک جنسبہ کو سمبودت کرتے ہوئے کانگریس سانسد راجستان کی محلاؤں کے بینک خاتوں میں ہر سال دس ہزار روپے ٹرانسفر کرے گی کانگریس کی سرکار بنتے ہی سلندر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا راجستان نے کہا کہ ہم نے پورے راجستان میں انگریزی سکول بنائے ہیں پی اے موڈی نے پرانی پنشن سکیم ختم کر دی ہے لیکن ہم نے اسے راجستان میں لاغو کیا اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ملا ہے راجستان نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے آپ کو ساتھ گارنٹی دی ہے زوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایڈانی کا ہندوستان ہمیں نہیں ٹرائی کانگریس نتا راجستان راجستان نے پردھان منتری نارید موڈی پر نشانہ سادہ ان پر ادیوگ پتی کوتما ایڈانی کے لیے کام کرنے کا آروب بھی راجستان نے لگایا ڈان کے ہر گھر میں مہلا کو سال کے دس ہزار روپے بینک اکاؤنٹ میں کانگریس پارٹی ڈائی کر دی ہے گیس سلنڈر گیس سلنڈر پہلے چار سو روپے کا ہوتا تھا نرینر موڈی شکایت کرتے تھے آج نرینر موڈی نے بارہ سو کا کر دیا ہے چھتیس گھڑ میں ہم نے پانچوں کا کر آئے کرناٹک میں ہم نے پانچوں کا کیا ہے پتہ لگانا ہے پوچھ لیشیے راجستان میں چناؤں کے ایک دم بعد کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی پانچوں روپے کا آپ کا سلنڈر ہو جائے گا انگلیش سکول کا ہم نے پورے راجستان میں جال بچھایا ہے اور فری لپٹوپ سرکاری کالیج کے سٹیڈنٹس کو ہم فری لپٹوپ دیتے ہیں اور شاید سب سے بڑا کام نریندر موڈی جی نے جو پرانا پینشن سکیم تھا اس کو رد کیا آپ کے جیب میں سے پیسہ نکالا ہم نے اس کو پھر سے راجستان میں لاغو کر دیا ہے فلال بولٹین میں اتنا ہی تیشنہ کی تمام بڑی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے آج کی خبر